اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں ہم دوستر سپیکس اور امید ہے کہ آپ سب کرگیسے ہوں گے ناظرین گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے یہ محاورہ جو ہے وہ ڈاکٹر شاہی صدیقی کے اوپر بلکل فٹ آتا ہے جو کہ بدقسمتی سے اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے اپنے سگے بیٹے نے ان کو گولیاں مار کر جو ہے وہ قتل کروا دیا ہے یہ واقعہ کب پیش آیا کہاں پہ پیش آیا اور اس کے بعد جو تحقیقات ہوئی ہیں ان کو ملزم کو یعنی کہ ڈاکٹر شاہی صدیقی کے بیٹے کو کس طرح سے گرفتار کیا گیا اور اس میں کون کون سے لوگ انوالو ہیں اور اس سارے واقعے کی وجہ کیا بنی ہے وہ آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کے اندر اے ٹو زی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو اس سارے واقعے کی اب تک کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی سب سے پہلے اگر آپ بات کریں ڈاکٹر شاہی صدیقی کی تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے باننی رہنماوں میں سے ایک ہیں بہت دفعہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن بھی لڑھ چکے ہیں اس کے علاوہ عمران خان کے ساتھ ان کا بہت قریبی تعلق تھا جب بھی عمران خان لاہور کے در تشریف لاتے تھے تو ڈاکٹر شاہی صدیقی سے ملاقاتیں رہتی تھی بلکہ نہ صرف ان سے ملاقاتی رہتی تھی بلکہ جو ڈاکٹر شاہی صدیقی کے بیٹے ہیں ان سے بھی عمران خان کی جو ہے وہ ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی جمعہ کا دن تھا اور ولنشیا ٹاؤن کے اندر ڈاکٹر شاہی صدیقی نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد جب مسجد سے باہر نکلے ہیں تو ان کے اوپر ناملوم افراد نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں وہ جاں بھاک ہوئے تھے یہ وہ خبر تھی جو کہ سوشل ویڈیا کے اوپر جو ہے وہ وائرل ہوتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جب پولیس اس سواقے کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے وہاں پہ جائے وہاں پہ پہ پہنچتی ہے فرینسک ٹیمیں وہاں پہ پہ پہنچتی ہیں مجزانہ طور پہ محفوظ رہے اور صرف اور صرف جو ہے وہ ڈاکٹر شاید صدیقی کو ہی گولیاں لگی جو کہ سیدھا سیدھا ایک ٹارگٹ کیا گیا تھا ان کو اس پاکے کے اندر جب وہاں پہ یہ ساری ٹیمیں وہاں پہ موجود تھیں شواد کٹھے کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو جو سب سے بڑا مسئلہ اس تحقیقات کے اندر پولیس کو سامنے کرنا پڑا وہاں پہ کسی بھی طرح کا اطراف کے اندر کوئی بھی سیسٹی ٹی وی کیمرہ موجود نہیں تھا جس کی مدد سے یہ دیکھا جا سکتا ہو کہ کون ناملوم افراد جو ہیں وہ گاڑی کے اندر آئے ہیں اور آنے کے لیے یا جس بھی طریقے سے آئے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے تو نہ ہی اس طرح کی کوئی سیسٹی ٹی وی کیمرہ موجود تھے نہ ہی کوئی اور شواد اس طرح سے کٹھے کرنے کو ملے ایک گھر کے اندر کیمرہ لگا ہوا تھا لیکن بدقسمتی سے وہ بھی جو ہے وہ خراب تھا اس سے بھی کسی بھی طرح کی پولیس کو رینمائی نہیں مل سکی پھر پولیس نے اس ایریے کی طرف آنے والے اس طرح آنے والے جتنے بھی مین شاہر آئے تھے ان کی جو سیسٹی ٹی وی فوٹیج تھی وہ نکلوانی شروع کی تاکہ کسی طرح سے اس ایک سٹوری کو ایک انگل سے سٹارٹ کیا جائے گا اس کو انیویسٹی گیٹ کیا جائے گا ولنشیا ٹاؤن جو بیسیکلی ایک گیٹڈ سوسائٹی ہے اور اس میں آنے جانے کے لیے جو بھی گاریاں وہاں پہ آتی ہیں تو سب سے پہلے ان کی وہاں پہ ریجسٹریشن ہوتی ہے ان کی وہاں پہ کیمرہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے وہاں پہ ان کی ساری پوٹیجز موجود تھی تو پولیس نے وہاں سے کاروائی کا آغاز کیا لیکن یہاں پہ ایک بات اور قابلت ذکر ہے کہ ڈاکٹر شاہی صدیقی کے اوپر آٹھ ماہ تقریباً پہلے یعنی کہ جنوری کے اندر ان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا لیکن اس میں وہ بال بال بچ گئے تھے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ کس طرح سے وہ کروایا گیا اور اس میں کس طرح سے بچے اور اس واقع کی تحقیقات کیوں نہیں ہو سکی یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے خیر اس علاقے کے جو فینسنگ کروائی گئی اور اس کے بعد سارے شواہد جو تھے وہ ایک ہی طرف جا رہے تھے جو کہ ملزم قیوم شاہد ہے جو کہ اس کا بیٹا جو کہ شاہد صدیقی کا ان کی طرف یہ جا رہے تھے برحال اس وقت پولیس نے چونکہ دونوں بیٹے وہاں پہ اپنے باپ کی لاش پیسار لپٹ کر رہے اور پوسٹ مارٹم بھی ایک کے ٹائم بھی دونوں بھائی اکٹھے تھے اور اس کے علاوہ جب یہ پوسٹ مارٹم کا عمل مکمل ہوا رات قیدہ کیے جو ہے وہ کمپلیٹ کیا گیا اس کے بعد صبح جو ہے وہ نواز جنازہ بھی ڈاکٹر شاہد صدیقی کے بیٹے نے ہی پڑھائی اور اس کے بعد تلقیزم کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو چکا تھا آٹھ بہا پہلے کے اگر ہم بات کریں تو اس واقعہ کے اندر بھی ان کا جو بیٹا تھا وہی ملوبس نکلا تھا اور پولیس کے ذرائع کے مطابق ان کے اور اس سے ان کے ڈاکٹر شاہد صدیقی کے بیٹے کو اور اس کا ایک دوست ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ جو آٹھ جنوری کو اس کے ان کے اوپر جو حملہ ہوا تھا وہ ایک بیسیکلی ہاؤسنگ سوسائیٹی کے پلازا کے اندر ان پر فائرنگ کی گئی تھی جس کے نتیجے میں وہ بچ گئے تھے آہ ان کو کسی طرح کی کوئی بھی یعنی کہ وہ زخمی نہیں ہوئے تھے آہ جس کے بعد تفتیش جو ہے وہ اس طرح سے مکمل نہیں کی جا سکی لیکن ان کے بیٹے کو اس کے اندر جو ہے وہ شامل کیا گیا آہ وہ اس کو گرفتار کیا گیا اور ساتھی اس کے دوست کو جو کہ اس کا معابلہ تھا اس کا اس کا راز ساز تھا اور تمام طرح جو آہ پلان تھا دونوں نے مل کر بنایا تھا اور اسی لیے آہ یہ انہوں نے ڈاکٹر شاہد صدیقی کو قتل کیا ہے بہرہر پولیس کو ملزم جو ہے وہ اپنا اعترافی آہ بیان دے چکا ہے جس کے اندر بہت خوفنا قسم کے اس نے انکشافات کی ہیں کہ کس وجہ سے اپنے آہ اس نے اپنے والد کو جو ہے وہ مارا ہے اس کی جان لی ہے سب سے پہلے آ جو اس نے بتایا کہ ان کے جو والد ہے وہ روک ٹوک بہت کرتے تھے گھر کے اندر جتنا بھی آہ آہ آنا جانا تھا ان کے کسی بھی جگہ پر وہ جاتے تھے تو ان کے والد صاحب کی طرف سے منع کیا جاتا تھا اور جو ایک مارا ایک بڑی ریزن بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے جو قیوم شاہد ہے وہ آہ لوگ میریج کرنا چاہتا تھا، ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا جبکہ اس کے والد جو ہیں وہ وہ اسے منعo کرتے تھے اور اس لڑکی سے شادی نہیں کرتا جاتے تھے ایونکہ وہ جب بات بھی کرتے تھے تو وہ بھی اس کے اوپر بھی اس کو روکا جاتا تھا جس کے بعد آنے جانے کے اوپر بھی ان کو اترازات تھے اور ساتھ ہی ساتھ جو جیب خرچ کا ایک معاملہ تھا وہ بھی انہوں نے بتایا کہ والد صاحب جیب خرچ بہت کم دیتے تھے آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیب خرچ کتنا کم تھا اور وہ کتنا ڈیمانڈ کرتا تھا بہرحال اس کے بعد انہوں نے یہ پلان کیا کہ وہ شوٹرز کو ہائر کریں گے اور ہائر کرنے کے بعد اپنے والد کو جو ہے وہ موت کے گارٹ اتاریں گے یعنی کہ ان کو ٹارگر کر کے مار دیا جائے گا پہلی دفعہ جب یہ اٹیپٹ کی گئی تھی تو شوٹرز کو جو ہے وہ پچاس لاکھ روپے کے عوض یہ شوٹرز ہائر کیے گئے تھے جنہوں نے وہ فائر کیے لیکن وہ قسمت ان کی اچھی تھی کہ اس وقت وہ ان کو نہیں لگے اور وہ بچ گئے اب کی بار یہ جو ڈیل ہوئی تھی یہ تقریباً دو کروڑ روپے کی ڈیل تھی اور اس میں جو آدھی پیمر تھی وہ کر دی گئی تھی اور آدھی پیمر جو ہے وہ کام ہونے کے بعد کرنی تھی جو کہ ابھی تک پینڈنگ ہے وہ نہیں ہو سکی ہے بہرحال ڈاکٹر شاید صدیقی ہیں ان کی اگر اس دن کے معاملات کی بات کریں تو وہ جمعہ کے ٹائم سے کچھ در پہلے ہی گھر سے نکلے تھے اور انہوں نے اپنے ساتھ کچھ پیسے بھی لیے کیونکہ وہ جمعہ کے دن غریبوں کے اندر اپنے جو بھی ان کے حسب طفیق پیسے وغیرہ تھے وہ دیتے تھے چندہ وغیرہ دیتے تھے اور انہوں نے پیسے جو ہے وہ بینک سے نکلوائے اور گاڑی کے اوپر جو ہے وہ مسجد کی طرف رہا لی لیکن ان کے پیچھے ایک گاڑی اور ریکھی کرتی ہوئی نظر آئی جس کے اندر ملزم کا اپنا بیٹا اور ساتھ اس کا دوست بھی مجود تھا تقریباً ایک گھنٹہ تک یہ لوگ جو ہیں وہ اس کی ریکھی کرتے رہے اور دیکھتے رہے کہ کون سے ایسے پوائنٹ کے اوپر ان کو جو ہے وہ رکھا جائے اور کہاں بھی جا کے اس کو ہٹ کیا جائے کہ وہ اپنے مقصد کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو جائے خیر پولیس نے جو پولیس رائے کا بھی کہنا ہے کہ ملزم جو گرفتار ہو چکا ہے اس نے اطرافی بیان بھی لے لیا گیا ہے اطراف جرم بھی اس نے کر لیا ہے اس کے دوست کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو اب اگلا پولیس کا ٹارگٹ ہے وہ ہے ان شوٹرز کو گرفتار کرنا جو کہ اس سارے پلانٹ کے اندر حصہ دار شامل تھے اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ان کے پاس اتنے پیسے جو ہے وہ کہاں سے آئے تھے ناظرین چونکہ ملزم گرفتار ہو چکا ہے اور اتنے نئے انکشافات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں ابھی تک انویسٹیکیشن کے مطادد ملزم جو ہے وہ آئیس کا نشہ کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ابھی کچھ دن پہلے ہی اس نے گھر کے اندر اچوری کا بھی ڈراما رچایا خود چوری کروا کے تو اس کو اچوری کا رنگ دیا اس کے علاوہ جو ہے وہ تیس لاکھ روپے دیمانڈ کرتا تھا مہینے کا خرچ اپنے والد سے جبکہ ڈاکٹر شاہد صدیقی جو ہیں وہ پانچ لاکھ روپے اس کو مہینہ جیب خرچ کے طور پر دیتے ہیں لیکن وہ اس کے باوجود جو بھی ہے وہ زیادہ ڈیمانڈ کرتا تھا کہ اس کا جو خرچہ ہے وہ اسے زیادہ ہے جبکہ وہ اس کے والد صاحب جو ہے وہ اس کو کم پیسے دیتے ہیں تیس لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرنے والا آپ سوچیں کہ وہ اس کو ایک ایوی اماؤنٹ اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کرتا ہوگا کہاں پہ اس نے اس کو لگانا ہوگا لیکن اس میں ساری جو سیچویشن کے ابھی تک سمجھ آئی ہے اس کے اندر ایک یہ بھی ڈیمانڈ کی جاتی رہی ہے جو ملزم قیوم شاہد ہے وہ اپنی محبوبہ کے لیے گرفرنڈ کے لیے تیرہ کروڑ روپے کی ایک لگجری گاڑی کی بھی ڈیمانڈ کرتا رہا ہے اپنے والد سے جس کے اوپر ڈاکٹر شاہد صدیقی نے اس کو منع کیا اس کو وہ گاڑی لینے سے جو ہے وہ اس میں ہ نہیں کی اس کی بات نہیں مانے جس کے اوپر بھی ملزم کو کافی غصہ تھا اور اس نے یہ جو ہے سارے کے سارے بیانات پولیس کے سامنے دیئے ہیں اور اس میں یہ کہا ہے کہ وہ چونکہ اس کے والد صاحب اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر رہے تھے اس لئے انہوں نے یہ سوچا کہ ان کو راستہ سے اٹھا کر تمام تر جو جہداد ہے اس کے اوپر اس کے بعد ان کا حوالی وارث بننے کا بھی ارادہ تھا خیر لیکن باپ کی شبکت کو آپ کس طرح سے جھٹلا سکتے ہیں کہ ایک باپ جو اپنی اولاد کے لیے چاہتا ہے وہ کوئی اور نہیں چاہ سکتا اور جو ڈاکٹر شاہد صدیقی کی اہلیاں ہیں انہوں نے پولیس سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان کے جو شوہر ہیں ڈاکٹر شاہد صدیقی انہوں نے قیوم کی سالگیرہ کے لیے تیرہ کروڑ روپے کی وہی لگجری کار گفٹ کے طور پر دینی تھی جو کہ اس نے اس کے لیے آرڈر کر دیا ہوا تھا وہ اس فرائیڈے کو آرڈر جو ہے وہ ڈلیور ہو رہا تھا لیکن اس سے پہلے ہی اس ملز ملزم نے اپنے ہی باپ کو جو ہے وہ قتل کروا دیا اور بدقسمتی دیکھیں اس باپ کی کہ جو اپنے بیٹے کے لیے اتنی محبت کے ساتھ وہ تمام تر چیزیں کرتا رہا اور اس کے بعد جو اس کے لیے اچھی چیزیں تھی وہ کرتا رہا اور جس سے اس کو نقصان ہو سکتا تھا اس کو وہ خیر اس سے منع کرتا رہا لیکن جو بدبخت بیٹا ہے اس نے اپنے باپ کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ ملزمان کا اگر تاقب کرنے کی بات کرے تو اب ہی تک کی انویسٹیگیشن کے مطابق یہ جو ملزمان تھے ان کا تعلق ویہاری سے تھا اور یہ یہاں سے ویہاری جاتے ہوئے مختلف نمبرز پلیٹ کا بھی استعمال کرتے ہوئے وہاں پہ پہ پہنچے آدھے راستے تک ایک نمبر پلیٹ استعمال کرتے آدھے راستے کے بعد جا کے اس کو تبدیل کرتے اور وہاں سے اپنا سفر جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اور ویہاری تک جو ان کے جو ریسورسز ہیں وہ پہنچ چکے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اس کیس کے اوپر محنت کرتے ہوئے کہ اب جو ملزمان ہیں ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے گا وہاں اس کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں جیسے ہی اس کیس کے اندر کوئی اور اپ ڈیٹ آتی ہے جیسے ہی وہ ملزمان جو کہ شوٹرز تھے جنہوں نے ٹارگٹ کر کے ڈاکر شاید صدیقی کو موب کے گھاٹ اتارا اب ان کا جو ہے وہ گرفتاری باقی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ گرفتاری کب تک ممکن ہوتی ہے اور ڈاکر شاید صدیقی کے اس کیس کے اندر کیا پیش رفت سامنے آتی کیا پیش رفت سامنے آتی ہے